آپ کو بتائیں کہ اس آگڈار کی رہاشگاہ سے پناہگاہ ختم کر دی گئی پارک میں کنٹینرز لگا کر آرزی پناہگاہ بنانے سے نیا پینڈورا باکس کھل گیا پارک میں کنٹینرز لگانے سے پی ایچ اے او انتظامی عامنے سامنے ہیں جبکہ پارک میں مغیر اجازت پناہگاہ بنائی گئی ڈریکٹر پی ایچ اے گلبرگ مصباح ڈارک کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ایچ اے سے این او سی نہیں لیا گیا جو کہ غیر قانونی ہے این او سی تو نہیں لیا تو چوبیس گھنٹوں میں کنٹینرز ہٹا دیے جائیں گے پناہگاہ میں اٹھالہ افراد کے رہنے کا انتظام کیا گیا ہے آرزی واش روم بھی قائم ہے اس آگڑا کے گھر کے اطراف میں موجود رہائشی بھی پریشان ہو چکے ہیں اور پارک میں بچے کھیرتے ہیں خواتین آتی ہیں جبکہ پناہگاہ کا تماشا لگا دیا گیا ہے رہائشیوں کے جانب سے بھی یہ دعائی دی جا رہی ہے کہ بچے خیر بحفوظ ہیں جبکہ عام درفت میں بھی خاصی مشکلات کا سامنا ہے حکومت اندکامی کاروائیاں کر کے رہائشیوں کو بھی تنگ کر رہی ہے اپ ڈیٹ کرتے چلے آپ کو اس آگڑا کے رہائشیوں سے پناہگاہ ختم کرنے کا یہ معاملہ ہے پناہگاہ ختم کر دی گئی ہے اور پارک میں کنٹینرز لگا کر آہ سی پناہگاہ بنانے سے نیا پنڈورہ باکس کھل گیا ہے پارک میں کنٹینرز لگانے سے پی ایچ اے او زلعی انتظامیاں آمنے سامنے پارک میں بغیر اجازت پناہگاہ بنائی گئی ڈیریکٹر پی ایچ اے گلبرگ مصبہ ڈار نے ایسا کہا انہوں نے مزید کہا کہ پی ایچ اے سے این او سی نہیں لیا گیا جو کہ غیر قانونی ہے این او سی نہ لیا تو چوبیس گھنٹوں میں کنٹینر ہٹا دیے جائیں گے پناہگاہ میں اٹھارہ افراد کے رہنے کا انتظام کیا گیا پارک میں بچے کھیلتے ہیں خواتین آتی ہیں پناہگاہ کا کیا تماشا ہے رہائشیوں کے جانب سے دہائی دی گئے جبکہ مزید کہا گیا کہ بچے غیر محفوظ ہیں جبکہ عام دورفت میں بھی مسائل کا سامنا ہے حکومت انتقامی کا روائیاں کر کے رہائشیوں کو تنگ کر رہی ہے رہائشیوں کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ پارک میں کنٹینر لگا کر جبکہ عارضی پناہگاہ بنانے سے نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے پارک میں کنٹینر لگانے سے پی ایچ اے او زلعی انتظامیاں آمنے سامنے آ گئے پارک میں بغیر اجازت پناہگاہ بنائی گئی ڈریکچر پی ایچ اے گلبرگ میں اس بار ڈار نے ایسا کہا انہوں نے مزید کہا پی ایچ اے سے این او سی نہیں لیا گیا جو کہ غیر قانونی ہے این او سی نہ لیا تو چوبیس گھنٹوں میں کنٹینرز ہٹا دیے جائیں گے زرائع کی جانب سے بتایا گیا جبکہ پناہگاہ میں اٹھارہ افراد کے رہنے کا انتظام کیا گیا آرزی واش روم بھی قائم کیے گئے جبکہ اس آگگار کے گھر کے اطراف میں موجود رہائشی بھی اب خاصے پریشان ہے اور ان کی جانب سے بھی دعائی دی جا رہی ہے کہ اس پارک میں بچے کھیلتی ہیں خواتین بھی آتی ہیں پناہگاہ کا تماشا لگا دیا گیا ہے حکومت ہے جو کہ سیاسی انتقام لے رہی ہے مگر رہائشی پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ بچے خیر محفوظ ہیں اور عام دورفت میں بھی خاصے مشکلات کا سامنا ہے حکومت انتقامی کاروائیاں کر کے رہائشیوں کو بھی تنگ کر رہی ہے اس آگگار کے گھر کے اطراف میں موجود اب رہائشی بھی پریشان ہو چکے ہیں اور اس آگگار کی رہائشگاہ سے جو پناہگاہ قائم کی گئی تھی اسے ختم کر دیا گیا ہے پارک میں کنٹیننس لگا کر آسی پناہگاہ بنانے سے اب نیا پنگڈورا باکس کھل کر سامنے آ چکا ہے پی ایش اے اور زلین تظامیہ پارک میں کنٹیننس لگانے کے حوالے سے آمنے سامنے آ چکے ہیں پارک میں بغیر اجازت پناہگاہ بنائی گئی ہے جریکٹر پی ایش اے گلبرگ کی جانے سے یہ موقف اپنایا گیا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ایش اے سے این او سی نہیں لیا گیا ہے اس ماملے کے حوالے سے جو کہ قطعی طور پر غیر کالونی ہے این او سی نہ لیا تو چوبیس گھنٹوں میں کنٹیننس ہٹا دیے جائیں گے زرائے پی ایش اے کی جانب سے اس موقع پر مزید کیا کہا گیا ہے جانتے ہیں عثمان علیم سے جی عثمان بتائیے گا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے حکم امتنائی جاری ہونے کے بعد اس حاق دار کی رہائشگاہ کو پناہگاہ سے ہٹا دیا گیا ہے اور یہاں پر پناہگاہ ختم کر دی گئی ہے جبکہ اس حوالے سے ایک نئی جنگ جو ہے وہ چھڑتوی دکھائی دے رہی ہے جس میں پی ایچ اے اور ظل انظامیاں جو ہیں وہ آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں جس میں پی ایچ اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ بغیر اجازت بغیر این او سی جو ہے وہ پارک میں یہ کنٹینر رکھ کر رہائشگاہ بنائی گئی جو کہ مکمل طور پر غیر کانونی ہے اگر چوبیس گھنٹوں کے اندر پی ایچ اے سے اس حوالے سے این او سی نہیں لیا جاتا تو اس کنٹینر کو خودساختہ طور پر پی ایچ اے جو ہے وہ اس پارک سے ہٹائے گا جبکہ دوسری جانب یہاں پر جو رہائشی تھے وہ بھی اسے خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیا معاملات چل رہے ہیں کبھی گھر کے اندر پناہ گا کبھی گھر کے باہر پناہ گا کبھی پارک کے اندر پناہ گا تو یہ کیا مسائل ہیں ان سے بھی جانتے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا یہاں پر چھوٹے بچے کھیلتے ہیں سیکیورٹی مسائل جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں سیکیورٹی رسک بڑھ چکا ہے اس کے علاوہ یہاں پر عورتیں خواتین مرد جو ہیں یہاں پر آتے ہیں سیرو تفریق کے حوالے سے اس حوالے سے کیا مشکلات جو ہیں وہ اس پناہ گا کے بننے کے بعد درپیش ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سر یہ سارا ایک انتقامی کاروائی ہے کہ ادھر سے شفٹ کر کے ادھر کر دیا صرف عدالت کا حکمیں امتنائی نہیں نہ مان رہے ہیں یہ پی اے چے کی اجازت کے برائر بنا رہے ہیں اور ہماری ماہیں بہنیں بیٹی ہیں یہاں سہوا کرنے آتی ہیں وہ بھی ساری پریشان ہو رہی ہیں اور گاس کا حسن پارہ کا بھی سارا تباہ ہو رہا ہے اور ہم اہلیں علاقہ بڑا تانگہ ہیں کہ یہ کیا تماشہینوں نے کر دیا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں چھوٹے بچے بھی یہاں پر کھیلتے ہیں یقیناً اس پناہ گاہ میں دور درہ سے مسافرین آئیں گے بچوں کے حوالے سے بھی سیکیورٹی خشاہ جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اس کے بعد تو کیا زلین زامیہ سے کہنا چاہیں گے اس حوالے سے سر زلین زامیہ سے کہنا چاہیں گے کہ ان کا کہیں ہیں سیون اپ پول کے نیچے جہاں مزدور ہوتے ہیں وہاں ان کو شفٹ کریں جہاں ان کا حق ہے یہاں دو نمبر ان کو نے بندے اندر بٹھا کے کام چلایا ہوئے صرف تماشہ دکھانے کے لیے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے جی بلکل رہائشی جو ہیں اس حوالے سے خاصے پریشان دکھائے دیتے ہیں میرے ساتھ کیمرہ مین علی نمان اگر آپ کو اس پناہ گاہ کے اندر کے مناظر دکھائے تو اس پناہ گاہ کے اندر تقریباً اٹھارہ بسترے لگائے گئے ہیں جبکہ اس سے قبل جو اس حاکڈار کے گھر کے اندر رہائش گاہ بنائے گئی تھی پناہ گاہ بنائے گئی تھی اس کے اندر پینتیس مرد اور پندرہ خواتین کے رہنے کے لیے جگہ موجود تھی لیکن اب اس کو جو ہے وہ بقیادہ طور پر یہاں پر کنٹینر لگائے گئے ہیں دوسری جانبی اس حاکڈار کے گھر کے گیٹ کے بلکل سامنے بھی ایک کنٹینر روڈ پر ہی موجود ہے جس کو تحال نہیں اٹھایا گیا جس کی وجہ سے بھی شہریوں کو عامد و رفت میں بھی مسائل کا سامنا ہے سیکیورٹی خدشات بھی ہیں اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اس پارک حسن کو خراب نہ کیا جائے اور انتقامی کاروائی کو جو ہے وہ نہ کیا جائے بلکہ اس پارک حسن کو دیکھتے ہوئے اس علاقے کے رہائشیوں کی سہولیات کو دیکھتے ہوئے اس پناہ گاہ کو فوری طور پر یہاں سے منتقل کیا جائے تاکہ یہاں پر جو شہری ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں رہائشی سکھ کا سانس لے سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پناہ گاہ کو کسی محفوظ جگہ پر کسی متقل پر منتقل کیا جائے تاکہ یہاں پر جو شہری ہیں رہائشی ہیں وہ ان کی مشکلات کچھ تک کام ہو سکتے ہیں اسمان بہت شکریہ آپ کا